اور پھر ہم حاضر ہیں بجٹ کے ایکس رے میں اور ہمارے ساتھ نئے مہمان ہیں سبحاش گویل سٹک گروپ آف کمپنیز جو سٹیویل گروپ ہے اس کے چیئرمن ہیں اور ایسو چیئیم کی ٹوریزم کمیٹی کے آپ ادیقش ہیں اور پریٹن وشیشک گئے ہیں سبحاش جی آپ کا سواگت ہے ابھی تو آپ جانتے ہیں کہ جگدیش جی تو بی جے پی کے ارتشاستری ہیں نیتا ہیں اس لیے ان کو تو آلوچنک کرنی ہے آپ تو کچھ تاریف کریں گے کی نہیں پرانوکر جی نہیں دیکھئے جو چیز تاریف کرنے لائک ہے اس کی تاریف کریں گے جو کریسزم کے لائک ہے اس کی کریسزم کریں گے کیونکہ فرنج بینیفیٹ ٹیکس انہوں نے سب سے ریموو کرا بہت اچھی بات ہے سلمز کے لیے انہوں نے پانچ سال کے اندر سلمز کلیرنس کے لیے کہا وہ بڑی اچھی بات ہے رویل ایکانومی کی طرف جو تجب دے رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے پر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ گریبی اس یو پی ای گورنمنٹ کا مینڈیٹ کیا تھا مینڈیٹ تھا گریبی ہٹانا اور روزگار بڑھانا وہ کہہ رہا ہے کہ دوہزار چودہ تک ہم پوری گریبی مٹا دیں گے دیکھیں کیسے کوئی جادو کی چھڑی ہے جس سے مٹا دیں گے جب تک آپ ان انڈسٹریز کو سپورٹ نہیں کریں گے جو لیبر انٹینسیو ہیں جب تک آپ گریبی کیسے ہٹائیں گے جب تک آپ لوگوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کر کے ان کو روزگار نہیں دیں گے آپ گریبی کیسے ہٹائیں گے اپنے پر ایوٹی تین جوپس کے نائنٹھ جاب is in tourism because it's labor intensive جس سٹیٹ میں آپ دیکھیں کیرلہ میں مددی پردش میں یہاں پر گھوہ میں راجستان میں جہاں جہاں ٹورست جاتا ہے چاہے وہ کیرلہ کی ہاؤس بوٹو چاہے وہ روزگار پورٹو سبح جی مجھے یاد ہے آپ نے تو ایک کتاب دیکھی ہے بہت اچھی کی پریٹن کو ٹورزم کو گریبی مٹانے کا ایک جریہ کے روپ میں استعمال کیا ہے مجھے یہ نہیں سمجھ آیا کہ اتنی بڑی اپرچونٹی دی تھی پبلک نے کہ آپ کو پانچ سال کا مینڈیٹ تھا آپ کو پہلے تو آپ کے پاس ایکسکیوز تھا کہ کومنیسٹوں کا روڈ بلوک ہے اس پر کوئی آپ کو روڈ بلوک نہیں تھا آپ نے کیونی ٹوریزم کو جبکہ آپ نے باقی ایکسپورٹرز کو ایکزمٹ کرا سروس ٹیکس سے تو مجھے یہ نہیں سمجھ آیا کہ آپ نے ٹوریزم کو سروس ٹیکس پر کیونی ایکزمٹ کرا کیونکہ فارن ایکسچینج ارننگ ہم ان سے زیادہ کرتے ہیں ہماری ریٹیمشن جو کنٹری میں فارن ایکسچینج ارننگ کی ہے وہ اس سے زیادہ ہے اگر ہم ہزار ڈالر کماتے ہیں تو اس میں سے 99% کنٹری میں ہی رہتا ہے ایف ڈی آج آئی کل چلی گئی دوسرا کارپٹ ایکسپورٹ لے لیجئے ہزار ڈالر کی ایکسپورٹ ہے تو اس میں 50-60% آپ اپورٹ وول آسٹریلیا نیوزیلینڈ سے کرتے ہیں جیمن جوڑری میں آپ 90% آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جتنا کماتے ہیں ڈالر کماتے ہیں وہ لگ بھک سارا کا سارا یہاں رہتا ہے صرف یہ ہی نہیں یہ ایک لیبر انٹنسیو انڈسٹری ہے کتنے لوگ اس سے جڑے ہوئے 21 ملین جوبز تو ڈریکٹلی انوالڈ ہیں ٹوریزم انڈسٹری میں دو کروڑ سے زیادہ دو کروڑ سے زیادہ اور انڈریکٹلی کوئی دس کروڑ جوبز اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو انہوں نے پردان یہ اپنا فائننس منسٹر نے کہا کہ ہم ٹول ملین جوبز کریٹ کریں گے اگر یہ ٹوریزم کی ایک ریولوشن کر دیں تو ٹول ملین کی جوبز ٹوئنٹی فور ملین ہو سکتے ہیں تو دس ملین جوبز اور زیادہ کریٹ کر سکتے ہیں جلدیج آپ سہمت ہیں کیا کہ کیول ٹوریزم پر اتنا جوڑ دینے سے اتنا چمتکار ہو سکتا ہے اور یہ تو کہہ رہے ہیں کہ گری بھی دور کی جاتا ہے میں کیول ٹوریزم نہیں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ جو انہوں نے دو تین چیزیں اچھی کری ہیں اس کو میں نے اپریشیٹ کر رہا ہے رول ایکانومی جو انفرسٹرکچر پر زور ہے حالانکہ جدیجی ابھی اس پر بولے گیا لیکن اگر سڑکیں بہتر بنتی ہیں زیادہ سڑکیں بنتی ہیں گاؤں اور پچھڑے علاقے سڑکوں سے جڑتے ہیں راج مارگوں سے جڑتے ہیں تو ٹورسٹ بھی وہاں زیادہ جا سکیں گے اگر عمارتیں بہتر ہوتی ہیں ہوتل بہتر ہوتے ہیں تو کیا اور سیویل ایویشن اور ٹرین پر سیویل ایویشن کو اپنے کچھ نہیں کرا آپ کی تینوں ایرلائنز بینک رپسی پہ ہیں آپ نے ایرلائنز کے اوپر ایویشن کے اوپر کچھ نہیں کرا دوسرا جو روزگار ہے جو آپ عام آدمی کی بات کرتے ہیں عام آدمی کیا صرف کسان عام آدمی ہیں جو انیمپلوئیڈ یوٹ ہے جو کروہ لوگ ینگ سٹوڈنس آپ نے ایڈوکیشن کی بات کرتے ہیں آپ ایڈوکیٹڈ انیمپلوئیڈ جو ہیں ان کا آپ کیا کر رہے ہیں ان کے بارے میں آپ نے کیا کرا وہ جو بے روزگار بیٹھا ہے جو شہر میں آیا ہوا ہے کیونکہ گاؤں میں اور میکنائزیشن آف اگری کلچر کی وجہ سے وہاں پر جوبز ہے ہی نہیں وہ شہر میں جوب کے لیے آیا ہوا ہے آپ نے اس کے لیے کیا کرا جی جی ایک منٹ جدی جی ویسے تو یہ آپ کی ہی بات کر رہے ہیں لیکن ایک جو جس سے ہم سب بہت جڑے ہیں ایک بڑا سروکار ہے روزگار کا نرمان اور ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے انیس سو اکیانے کے بعد سے میں روزگار کے آنکڑے دیکھ رہا تھا آپ نے بھی دیکھے ہوں گے ایک آنمیک سروے بتا رہا ہے کہ کل سنخیہ جو روزگاروں کی ہے وہ بہت زیادہ بڑی نہیں ہے انیس سو اکیانے سے لیکے آج تک تو جابلیس گروت کا ایک یہ جو دس پرندہ سال کا وہ رہا ہے کیا یہ بدل بدلاؤ کی کچھ آپ کو اس میں وہ دیکھتی ہے کیونکہ یہ ایک کروڑ بیس لاکھ نئے روزگار کہاں سے آئیں گے وہ ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آرہا تھا دیکھیں یہ جب آرتک صدار کا ایک پہلو یہی ہے جب وہ آرگنیز سیکٹر میں جیادہ امید نہیں کر سکتے جب وہ ایک لیبرلائز کرتے کلا پن لاتے ہیں تو صوبہ ایک طرح سے جو بھی یہ نیویشک ہیں وہ تو کاؤسٹ اینیف ایفیشنٹ کا وجہ سے روزگار کا اتپن ودر کمی ہونا صوبہ اویق ہے تو مگر اس کا ساتھی ساتھ جو انارگنیز سیکٹر ہیں جو وہاں ہمیں اتپن کرنا ہے اسی لیے کہ گاؤں کا وکاس جو پہلے گاندی جی کہتے تھے گرام او دھایا تو اس طرح کا بات اس کا مطلب یہ نہیں ہے صرف کھرشی کشتر کھرشی کھرشی سممدھنیت اور کھرشی نربر ہونے کا سارا سمپورنا ایک گرامیل وکاس کا بات کرنا چاہے وہاں گرام کا سڑک گرامیل کشتر کا انفرسٹرکچر اس میں جو پردار منتری کا جو سڑک ہو جانا ایک بات اس کا ساتھی ساتھ وہاں بھی جو education facilities health care اور وہاں جو جڑے وہاں ادیوگ ہے village industry اس کو سب بڑھاؤ دینے سے ایک انٹیگریٹڈ اپروچ ہو سکتا ہے سمجھ ایک گرام او دھایا جو گاندی جی کا سپنا تھا وہ ہو سکتا ہے تب وہاں ایک لیکن لیکن اس بجت میں تو سب سے زیادہ زور گاؤں پر ہی ہیں دیکھیں ڈاؤں پہ صرف کاروں کے لیے بڑے میڈا کلسٹرز ہیں وہ کلسٹر کا بات کیا کتنا تھا ہینڈلون سکریکن کلسٹر ہے صرف دو واججہ میں ایکسٹر ایڈ کر رہا ہے ویسٹ بینگول اور تمیڑناڈو جو دون کا جو ساہدہ دیش میں مزاپور میں ایک بڑا کلسٹر بنا رہے ہیں راجستان میں دوسرا کلسٹر بنا رہے ہیں مزا کلسٹرز ہیں کلسٹرز ہیں کلسٹر میں کیا بنانے والے وہ بھی ایک صوروپ اس کا دکھانا چاہ صرف کلسٹر کا بات ہے صرف ہینڈلون سکٹر کا بات ہے تو صرف دو واججہ کا ذکر کیا پہلے ہینڈلون سکٹر تھا تو انہوں نے کیا نہیں ہے اب انہوں نے کیا ہینڈلون تمیلناڈ اور ویسٹ پنگل کیونکہ دونہ سمر تک دل آئے دونوں اور کافی کروشیل ہے ان کو کچھ کرنے کے لئے چناؤ بھی آرہ مگر باقی گیا جو گرامیون کشیتر میں جو ویکاس کرنے کے لئے انہوں نے کیا کر رہے کچھ کچھ بھی یوجنا نہیں ہے یہ صرف دینے کا بات ہے یہ صرف میں نے اس دوسرا روز ہمیں معلوم ہے کہ مندی کی وجہ سے چاہے ویدرب ہو مہاراشٹو کرنا ٹھو اور پنجاب میں بھی کسانوں کو آتمتیا کرنی پڑی کسانوں کے لئے جو کرز مافی کی تھی جس میں ساٹھ ہزار پینس ہزار کرو پیشلی بار انہوں نے خرچ کیا اس کو انہوں نے اگلے مارچ تک بڑھا دیا ہے جو انہوں جن ورگوں پر آرث مندی کی مار پڑ رہی تھی انہوں نے جب میرا بات آتی ہے تو جب گولڈ بار کیوں آیات کرتے یہ تو نیریات کرتے جو نیریات کرنے کے لئے گولڈ کا بار آیات کرنا پڑتے اس کو کسٹمز دی دین لے اور جو ٹیکسٹائل سیکٹر میں جو سمجھے ہے وہاں ایک سائز جو ٹیکسٹر کر رہے ہیں مین میڈ فائیبر تو ایک طرح سے کونٹر جس طرح سے سمجھے چل رہا تھے سرکار دوبارہ چلنے کا آنے کا سمجھے نہیں تا وہ جو بھی ہے کرشوہ وہ الگ بات ہے مگر ان کا ایک پرس بنتا تھا اب ہمیں دوبارہ جنتہ نے موقع دیا کم سے کم ہم ایک بڑا قدم لے کے کئی ایک دشا یا بیرکشن بڑا قدم بڑی دشا وہ آپ نہیں دیکھ جب جی اسی کے ساتھ بہت بہت دھنیواد آپ کو ہم چاہتے تھے کہ آپ اور اٹھتے لیکن ہم جانتے کہ آپ جانا ہے بہت دھنیواد ہمارے ساتھ چرچہ مشابل ہونے کے لیے لیکن ہمارا یہ چرچہ اور ہمارا بجٹ کا اور ہم حاضر ہیں بجٹ کا ایکس رے لے ساتھ جی نے آپ کو بتایا تھا سوما پال شاستری پور یو جنہ آیو کسرد کرشی راجی منتری اور کیا کہوں راجنیت کی آتری کانگریس کے ورش نیت سوما جو آپ چاہیں کہ اور ہمارے بہت خرش مطر سبح گول مار بہت یہاں پہ ابھی دو تین ہمارے جو بیتر بیٹھے تھے جنہیں سبح جی بھی شامل ہیں یہ تو بیویس آئی ہیں لیکن ارسی شاستری بھی تھے اور ان کا کہنا ہے کہ یہ راحت دنیواد دینے والا ان لوگوں کو دنیواد جنہوں نے ووٹ دیا آپ کو ان کا بجٹ ہے پر لے چلنے کا جو موقع تھا وہ گما دیا آپ کی سرکار نے اور بتمنتری نے تین بات پہلی بات تو آپ نے کہ یہ دنیواد ہے راج نیٹک دنیواد ہے جتنے ارث شاستری ہیں آج کل جو پستک لکھتے وہ اس کو ایکانومی نہیں کہتے نہیں کہتے وہ پولیٹیکل ایکانومی کہتے ہیں اس لئے آپ یہ سمجھیں کہ راج نیٹی سے بلکل چھت ہو کر ارث شاستر کی بات کریں تو بے مانی ہو راج نیٹی سنہیں رہے اس لئے یہ کہنا اس کو اپنے آپ کو دھوکہ دینا یا ٹھیک سے تو میرا کہنا یہ ہے کہ وہ ہے پولیٹیکل ایکانومی اور پولیٹیکل تچ اس میں رہتا ہی ہے نشتی تروپ سے دوسری بات یہ رہی کہ بڑا کام کرنے کا میں سبح سے بہت سن رہا ہوں کسی نے یہ نہیں بتایا کہ وہ بڑا کام ہے کون سا جتنے ارث شاست تری ایک سارا سمجھ چلا جائے گا اس لئے سبح دی تو بھی آپ کو بتائیں گے تو ان کا کہنا ہے کہ اکیلے پریٹن ودیوغ سے دیش کی گریبی دور کی جا سکتی رہے کتاب بکھی ایک منٹ لیکن ایک منٹ آپ کے اپنے آرث سروکشنر نے جو اس کے بارے میں بتانی ضرور نہیں آپ تو سوہم ریجنا یوگ میں رہے اس میں جو الگ الگ فسکل سسٹین بلٹی کے لیے فس فنانشل انسینٹیوز کے لیے وکاس کے لیے گرامیر وکاس کے لیے انفرسکٹر دیولپمنٹ کے لیے انویسمنٹ کے لیے اور نائن تو ٹین پرسنٹ جی ٹی پی گروت کے لیے جو پورے نسخے بنا کے دیتے دو جولائی کو آج سے بڑی چیزیں میں یہ بات ہم کہنا چاہتا ایک تو ہم نے کہا political economy ایمانداری سے ماننے چاہے کہ political economy political ہے اس میں اس کا برابر ٹچ رہتا ہے دوسری بات یہ کہ یہ جو بڑی بات کہہ رہے ہیں بیجٹ کے دو پکش دو بھاگ ایک ہے جو بجٹ ریسورس کو موبلائز کرنا اور اس کا خرچ کرنا ایک بھاگ اس کا جو format ہے اس کا جو ڈھانچہ ہے وہ اتنا سنشچت اور جٹل ایک طرح سے جڑ ہو چکا ہے کہ اس میں بہت پریورتن کرنے کی گنجائش نہیں ہے یہ کہ رہے کہ انسینٹیو دیتے انسینٹیو کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ٹیکس کم کر دیجئے تو پھر ریسورس کہا سے آئے گا اور ریسورس نہیں ہوگا تو اس سب کا ستھاپیت کرنے کی کٹھنائی اتنے کم سمیہ میں اس سے بہتر کچھ ہو نہیں سکتا تھا اور مجبوری سنیے تو جو سجا ریتمنتری نے کہ میرے پاس ایروڈ ٹیکس بیس ہے کیونکہ ریسیشن کے فیس سے بھارت بھی اچھو نہیں رہا تو ٹیکس تو اسی آرث گتی وی دھی اور جو اتنے جو آئے ہے جو ٹرانجیکشن ہوں گے ٹیکس لگے گا ٹرانجیکشن کم ہوئے ریسیشن ہے مندی کا دور چل رہا ہے ایروڈ ٹیکس بیس ہے وستار ہو نہیں رہا نہیں تو آپ دیکھیں نا پیچھے یہ ہوئے کہ ٹیکس ریٹ کم ہوئے ہیں پر ٹیکس نیٹنگ زیادہ ہوئے پہلی بار بھارت کے اتیاس میں ڈائریکٹ ٹیکس 56% میں پہنچ گیا انوپاد کے روپ میں پہلی بار ہو نہیں تو ڈائریکٹ ٹیکس بہت پیچھے رہتا تھا تھا انڈیریکٹ ٹیکس اکانومی کہی جاتی تھی کسٹم ڈوٹیز کے ریٹ اتنے کم ہیں ایک سائز کے ریٹ کم کچھ اور کنسیشن دیئے ہیں تو اگر ڈس گا رہے ہیں ڈیارہ سو بارہ سو کرو روپ روپ نربر کرے گا میں آپ مدھ پردیش بتاتا ہوں میں وہاں وائس چیئرمن تھا پلیننگ کمیشن کا ہم نے کیول جیل کی جو سمپتی ہے اس کا آکلن کیا اکیلے مدھ پردیش میں جیل جہاں پر ستھی تھے اگر کرنا ہوگا سب کچھ کیا جا سکتا ہے اگر اچھا شکتی ہو اور اگر ایسا ہے جس کے سارے سجھاو آکے دم توڑ دیتے ہیں لگتا ہے کہ اس بار بھی یہی ہوا ہے لیکن ہم اور وستار سے بات کریں سو سو پال جی کے ساتھ سو اور ایک ہمارے ورش نیتہ پرکاش آپ کا سفاغت ہے ہمارے ساتھ سو پال شاستری ہیں اور سبھاش گویل ہیں پرے نشے شگ اور جلدی شیٹی گر اب یہاں سے گئے ہیں تو اب آپ کی سیدھی ٹکر ہے سو پال شاستری سے کن آدھاروں پر اس بھارت کو گرامید بھارت کو پچھڑے بھارت کو گریب بھارت کو بڑھاوہ دینے والے اس کو رہت دینے والے اس کو آرث دھال دینے والے بجٹ کا پیروت کر رہے ہیں اس میں انڈیا پر زور کم ہے لیکن بھارت پر پہلے سے زیادہ ہے کیا یہ سوادت یوگی بات نہیں ہے آپ کےول بھاشن سے جاؤگے تو جرور اس میں بہت سارے گریبوں کی بات کی ہے آج گریب کی سمس کیا ہے سب سے پہلی سمس یہ ہے کہ وہ آج خادیا نکی بڑھتی قیمتوں سے تنگ آ گیا ہے پریشان اور آپ کے گھر میں ہر ایک بجٹ میں ہر روج اپنے گھر کے لوگ جو خریب مہنگائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اب اس سے رہت دینے کا کون سا اپ بجٹ میں بتایا ہے دوسرا جو ساٹھ لاکھ لوگ مندی کے کارن بیروزگار ہوئے ہے جن کی نوکری چھٹی ہے سارے دنیا میں ایسے چھٹنی ہوئے لوگوں کے لیے unemployment گجارہ بات ہوتا ہے رہے ہیں ان کو نہیں مل رہی ہے اور نئے کہاں سے آئے گی agriculture کشتر سوپال جی ہے تو جانتے ہے کہ agriculture کا کشتر چار پرسن سے بڑھ رہا تھا وہ 1.2 پرسن پر ایکنومی سروی دکھا رہا ہے اور agriculture کا اگر کلیان ہونا ہے تو سوامی ناثن جی نے کہا ہے کہ لاب کاری ملی دینا چاہیے جو لاغت ملی پلس 50% ہوتا ہے لیکن اس کا بھی وعدہ نہیں ہے تو اس لیے ہم نے مدے کے آدھار پر بیروت کیا ہے جہاں تک ون رینگ ون پینشن ہم نے مانگ رکھی تھی اور سرکار نے مان نہیں کی تو اس کا سواغت کرتے ہے جو فرنج بینیفیٹ ٹیکس ہے وہ اس کو اڑا دیا گیا ہے یہ ایبریشن پہلے بیتہ منتری نے تیار کیا تھا چنمبرم نے وہ ہٹا دیا ہے اس کا بھی ہم نے سواغت کیا ہے لیکن اب دس دس ہزار کی سیمہ آئی کر کی بڑھانا یہ تو لالی پاپ ہو گیا نا تو کیا کہیں گے جی سوپال جی ایک ایک تو انہوں نے کہا کہ جو گریب ہے جس کو مہنگی اناج کی مار پڑھ رہی تو اس کا سیدھا سیدھا پرافدان ہے کہ بی پی ایل فیمیلیز کو گریبی ریکھا سے نیچے رہنے والے پریواروں کو تین روپے کلو چاول دیا جائے گا یہ کیندر سرکار کی اور سے پہلی بار پر دان ہو رہا ہے کچھ راجے سرکار نے تو دے رہی ہیں میں کہا نا کچھ راجے سرکار نے تمیل ناڈ اور آن پردیش پہلے دے رہی تھی میں کہہ رہا ہوں کیندر کی طرف سے چھتیس گھر بھی دے رہی چھ پر کیندر کی طرف سے پہلی بار ہوا ہے اور چھے ورش تو ہم لوگ بھی تھے پرکاشتی اور ہم ساتھی تھے تب تو نہیں تھے گریب اس سمیں گریب بھی کم تھوڑا ہی تھی اتنی ہی گریب تھی بلکہ ایک ایک دیا تھا اور اور دوسری بات رہی کرشی کی کرشی کا جو فارمیٹ بنا ہے جیسا ہے مجھے خوب یاد ہے کہ 98 میں 460 روپیہ پرتی کوئنٹل گہوں کا بھاو تھا CACP نے سفارش کی 510 کی ہم نے اسے 550 کیا ہماری سرکار BJP کی اس سمیں 98 سے 2004 تک رہی 550 سے اور 650 تک پہنچے گئوں کے بھاو UPA کی سرکار نے پہلے سال میں آتے کم کیا 660 660 کیا پھر 700 پھر 7500 تب تک گئوں پھر اگلی سال 8500 کیا پھر 8000 کیا تو Terms of Trade کی جتنی correction 98 میں ہوئی تھی اس سے زیادہ correction ان دو سال میں ہوئی ہے چاول کا بھی دام بڑھا ہے تو دو ان کا اتر تیسری کرشی کے لیے AIBP جو سیچائی یوجنہ ہے حالانکہ یہ بہت کم ہے میں تو مانتا ہوں 45 فیصد بڑھا ہے پچھلے سال سے اس بار اتنا کبھی آج تک نہیں میں بجٹ میں سنا اندر اگر اس میں کچھ اور غلطی ہے تو وہ ہو سکتا ہے صدار پر جو بجٹ میں کہا گیا وہ توریت سیچائی لاب یوجنہ کے لیے 75 پرتیشت رکم بڑھائی گئی ہے پچھلے ورش کی اپیکش شاہ پچھلے سال اگر مجھے ٹھیک یاد ہے تو گیار آزار کچھ کروڑ تھی اگر ٹھیک یاد ہے گیار آزار چار سو کچھ کروڑ یہ بتائیے ایک تو کرشی کی بات کر لیں آپ کرشی کے علاوہ بات کرنا لیکن آپ اس کے وشش شکی ہیں اس لئے بات ہو رہی ہے اور سارا زور اس بار کرشی اور گرامی بھارت پر ہے آپ نے راہت جو ہے اس کو کیندر نہیں تیہ کرتا راج سرکار کی جو نونتم ویجیز ہے تو اب ملے گا اور اس کو سو دن کے بجائے ایک سو ساٹھ کروڑ کرشی کی لاب پردتہ بڑھانے کے لیے جو جو وہاں پر پانی پانی کا سنکٹ سب جگہ ہو رہا ہے سنچائی کا کشتر نہیں خد کارخانوں کو نہ دیا جائے کمپنیوں کو نہیں سیدھے کسان کو دیا جائے بلکل کسان کو وہ بھی گلت یہ سب کہاں ہوگا وہ بلکل نہیں دینا چاہیے میں اس کے ویروہد میں ہوں یہ بلکل بہوارک بات ہے جس دن سیدھے کسان کو دیں گے آپ انداز نہیں کر سکتے کتنا اس میں برشت اچار ہوگا اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سیدھے سمابت کر دینی چاہیے اور اس کے قارن کھیتی کی جو لاغت بڑھے اسے سمرتن مول میں سمدویت کر دینا چاہیے جس وہ اپنیاب سب سب سیدھے پہنچ جائے گی اگر دوسری چیزیں ہیں تو ایسی کون سی چیز ہے جس سے آپ کو لگ رہا ہے کی وکاس نہیں ہوگا یا لوگوں کو راحت نہیں ملے گی یا روزگار کا نرمان نہیں ہوگا ویروت کس بات پر ہے روزگار کا نرمان کیسے ہوتا ہے راحل جی سومپال جی بھی جانتے ہے کہ پہلے تو روزگار ہوتا ہے نیویش سے اور نیویش اب دیش میں اس لیے زیادہ نہیں ہو رہا ہے کیونکہ اٹک گیا ہے ماملہ ڈس انویس من کا بھی پراؤسپیکس کم دکھرہ ہے اور لوگ آگے آکے پیسہ ڈال نہیں رہے بینکوں کا رون کا کریڈٹ لائن چک ہو گئی ہے دوسری بات ہے کی آپ کا بڑا گروت ہو رہا ہے چائنہ اور انڈیا کا دنیا میں تو اب یہ موقع ہوتا ہے جو پرانو مکر جی نے کہا تھا کی بھائی ایکسٹر آرڈنری سیچویشن ریکوائر ایکسٹر آرڈنری سولیوشن لیکن اس میں کوئی ایکسٹر آرڈنری سولیوشن نہیں دیکھے یہ بہت ہی ایکسٹر آرڈنری بجیٹ ہو گیا اس لیے مجھے لگا یہ ایک ویسٹیڈ اپورچنیٹی ہے جی ویسٹیڈ ویسٹیڈ اپورچنیٹی اور جہا تک سومپال جی کہہ رہے تھے نہیں ایک منٹ سومپال جی جیسا کہہ رہے تھے ان کو بھی معلوم ہے انتیو دی امی نی اٹل جی کے زمانے میں جب شروع ہی شاید اس میں سومپال جی کا بھی حصہ رہا ہوگا آج ہم ساڑھے تین کروڑ پریواروں کو دو روپے میں گیہو 35 کلو دے رہے ہے اب ان کا 3 روپے ہوگا اور 35 کلو کا 25 کلو ہوگا یہ کیا مدد ہو گئی یہ پھرکاش ایک تو یہ ہم ساری کیبل آپ گراملین اس کی بات کر رہے ہیں لیکن جو ایکسپورٹرز کو مدد دی گئی ہے جو کورپوریٹ ٹیکس بڑھائے نہیں گئے ہیں کئی فرنج بین ٹیکس کم کیا گیا کموریٹی ٹرانزیکشن ٹیکس ہٹا لیا گیا ہے سرچارج ہٹا گیا ہے کیا اس سے کوئی رہت نہیں ملے گی کیا اس سے لوگوں کے ہاتھ میں کنزمشن کے لیے کھپت کے لیے کھریدنے کے لیے زیادہ پیسے نہیں ہوں گے جس سے کل ملا کے مانگ بڑھے گی شاید یہ ہی ازمشن لگ رہا ہے ویتمنتری کا کموریٹی ایکشینج سومپال جی جانتے ہے کہ کسان کو زیادہ ملے ملے اس کے لیے یہ ینترنا ساکار ہوئی تھی لیکن انبھو بیس سال کا کیا ہے انبھو یہ ہے کہ چند لوگ اس میں کھیل رہے ہیں لاکھوں کروڑوں روپے میں اور اس میں ٹرانزیکشن پورا تو ہو نہیں رہا ہے اور ان نئی لوگوں کے پاس جا رہا ہے اس سے خرید کی کشمتہ نہیں بڑھ رہی جنت کی لیکن ابھی جیسے سبھاش گویل ہمارے ساتھ ہیں جن کا کہنا ہے کہ بہت کچھ گریبی ہٹائی جا سکتی ہے بہت وکاس کیا جا سکتا ہے انفرسٹرکچر پر جو زور ہونا چاہیے تھا کیا ایک لاکھ کروڑ روپے اس انفرسٹرکچر کو بڑھانے کے لیے کافی ہیں سبھاش جی جس کے آدھار پر سارا کچھ ڈھانچہ کھڑا کیا جا رہا ہے دیکھئے پہلی پنچ ورش یوجنہ سے آج تک چاہے وہ جوہار روزگار یوجنہ ہو چاہے جانتہ پارٹی کی جانتہ روزگار یوجنہ ہو یا پرائی منسٹر پاورٹی الیویشن پروگرام ہو کسی بھی پروگرام میں رجیب گاندی کا کہنا ہے کہ پائپ لائن پرویچ پوریس 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 گریب آدمی کے پاس پانچ روپے پہنچ پہنچ جتنے آپ روپے کہہ رہے ہو اس کے لیے اس کے لیے یہ کتنے گریب آدمی کے پاس پہنچ گے نمبر وان نمبر ٹو کہ پہلے جو رہو ساپ پہلی گورنمنٹ کے انہوں نے لنکنگ آف دی ریورس کی بات کری تھی آج ساٹھ سال ہو گئے ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 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 پروڈکٹس خریدتا پروڈکٹس خریدتا تو ان کی فیکٹریز کو پروڈکشن ملتی ہے ایک ملٹی پلائر ایفیکٹ ہوتا ہے ایک ایک ریموٹ آس بنتا ہے تو آپ بنانا کو انفرس ٹرکچر میں نہیں آتا کیا آپ نے ہوتل کو کیون نہیں انفرس ٹرکچر سٹیٹس دیا توریزم کو کیون انفرس ٹرکچر سٹیٹس دیا ایک ہوتل اگر کھڑا ہوتا ہے اس میں لاکھوں لوگوں کو روز گار ملتا ہے اس تا چاہے گارڈنر ہو چاہے کارپنٹر ہو چاہے ایمپلومنٹ ملتی ہے تو رون ٹوریزم ایو ایمڈی پی ایمڈی پراتی اگر توریزم وہاں پہنچے گا تو ہنڈی چلی چلی مال ٹوریزم ہم بلکہ اس میں کوئی شکی نہیں ہے کہ اس کو نہیں پر کیون ہی آپ نے اس سرکار نہیں کیا تو آپ کا تو وازیب ہے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ساری economy جب ڈاکٹر منبون سنگھ نے 1991 میں reforms کرے بجت بنایا بھی سپورٹ ہے بکار بہت 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 دیش کے بہت پسند ہی تھا انہوں نے پرائی ڈیزیشن کری وہ جو مون من 91 سے شروع ہوئی تھی وہ اب فس گئی ہے وہ آکے political interest ویس interest کے بیچ میں آگے ڈیزیشن تو یہ شاید مان لینے جائے کہ اچھا ہے لیکن اویابارک ہے ہم اس پر اور وستار سے بات کریں گے اس بجٹ کا ایک سرے کرتے رہیں گے لیکن ابھی ایک بہت چھوٹا سویرہ ہم اپنی اس وشیش بجٹ چرچہ بجٹ کے ایک سرے کے آخری پڑاؤ پر ہیں میں آپ سے اگر بڑی بڑی پوچھوں گا کن 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 کون کون سے موقع تھے دیش کو وکاس کے اور نو پرتشت وکاس در کی راہ پر لے چلنے کے وطمنتری کے پاس یہ جانتے ہوئے کہ ان کے پاس سمائے بہت کم تھا کون کون سے بڑے موقع اور افسر تھے جو انہوں نے کھوئے ہیں ان کو جو کرنا چاہیے تھا انہوں نے نہیں کیا ایک دم صحیح سوال آپ نے پوچھا چناؤ میں بلیک مانی کی چرچہ ہو گئی کیونکہ مندی کے بعد دنیا نے ایک دباؤ بنایا جو سیکرٹ اکاؤنٹ سکتے ہیں ان دیشوں پر اور اس لیے ان کے دروازے کھل گئے اور سیکرسی کا پردہ پھاش ہو گیا میں پونہ سے آتا ہوں پونہ کی ایک وقتی کا کیول ویدیشی بینک میں جرمن کے بینک میں آکاؤنٹ کا پتہ لگا تو بہتر ہزار کروڑ ایک وقتی کے نام پر ہے ایک وقتی کے نام پر بہتر ہزار کروڑ روپے یعنی اس کا پینلٹی چھوڑو کیول ٹیکس وصلتے ہیں تو بھی کس ہزار کروڑ روپے ملتے ہیں اب اسے کتنے لوگ ہوں گے اور یہ جو سارے لوگ ہیں ان کا دھن لانے کا ہم نے جب دباؤ بنایا تو چناؤں کے درمیان پردان منطر نے بھی گوشنا کی کہ ہاں ہم بھی لائیں گے سو دن میں ہم واپس لائیں گے اب اس کا تو لیک ہی نہیں ہے جو موٹ کے لے گئے ہے دیش کا دیش کا پیسہ واپس لائے کر نیویش میں لگانے کا ایک یہ بڑا موقع سرکار نے کھویا باقی کیونکہ سمائے کم ہے پرکاش ہاں دوسرا مدہ تھا کہ آپ کو اسی طرح سے نویل ویس سے ریسورس سے سکھٹا کر کے جیسے میں نے کہا you could have hedge your growth rate for the future and could have collected money and put into investment یہ جو ہے اس سے روزگار ہوتا ہے اور کاموں کو آگے بڑھائے جا سکتا تھا یہ موقع کھویا اور تیسرا بڑا موقع کھویا کہ آخر کبھی نہ کبھی اس دیش کے agriculture کو ہی زیادہ ہم priority دے کے invest کریں گے تو دو تیہائی بھارت کے لوگ اسی سے جڑے ہیں تو ان کا کلین ہوتا ہے اور وہ بجار میں مانگ بڑھتی ہے دیشی اور اس لیے یہ کسان کو آتما نربھر کرنے کا ایک موقع کھویا ہے تین بڑے سوال سنپال جی آپ کے سامنے ہیں all بھی ہیں لیکن پہلے ان تی انہوں کا جواب آپ دے دے تین جو موقع کھوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک کالے دھن کا سوال ہے کیا یہ کالے دھن سارا ہی نہیں پانچ سال میں بنا ہے کیا سارا نہیں سوال ہے ایک ایک امید تھی کہ ایک ایک سرپرائز دے سکتے ہیں اس میں مجھے نہیں امیلسٹی سکیم لاکر دیکھیں اس کے اور بہت پکشیں یہ بات پہلے بھی کئی بار سوچی گئی میں صرف ایک تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اس بات کی علوچنا کر رہے ہیں کالا دھن آج اوورنائٹ بنا ہے کیا نہیں پانچ سال میں تک پرانی سمسیہ ہے بار بار ہوا ہے اس میں منی لانڈرنگ میں جو دوسرے اپرادی قسم کے لوگ ہیں ان کا اس میں پیسہ لگے گا اس طرح ہے کہ بہت سارے اس میں وہ ہیں پکشوز کے جن کو سوچ کر یہ کرنا ہوگا پر میں اس بات سے سہمت ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے تو کرنا چاہیے پر اس سے کوئی اپورچنیٹی ویسٹ دوسرا یہ دوسرا یہ کہ انہوں نے کہا کہ کرشی کا آپ پورے پچھلے پچیس سال کے بجٹ دیکھ لیجے اور پہلی یوجنا سے لے کے اور گیاروی یوجنا تک دیکھ لیجے کہول پہلی اور دوسری یوجنا کو چھوڑ کر ایگری کلچر میں انویسٹمنٹ جی ڈی پی کا ایک دشملہ تین پرتیشت ہی رہا ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ تب بھی نہیں بڑھا تھا آج بھی نہیں بڑھا بڑھنا چاہیے یہ غلط ہے بڑھنا چاہیے پر ایک دشملہ تین پرتیشت ہی رہا ہے میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے مادیم سے پرکاش جی سے کہ جب ہم رہے تھے تب کم سے کم اس کو دو پرتیشت تو کر دیتے نہیں تو پھر جب وہ اپورچنیٹی انہوں نے میس کی ہے اس بجٹ میں مندی کے سمیں میں جو بہتر دیکھیں ایک لاکھ اکتالیس ہزار کروڑ دیفینس ہے ایک لاکھ گیارہ ہزار کروڑ سبسیڈی ہے دو لاکھ پچیس ہزار کروڑ روپیا انٹریسٹ ہے عملہ ہے نون پین ایکس پینڈیچر انتہالیس پرتیشت بڑھا ہے ٹیکس بیس سنکوچیت ہوا ہے مندی کی مار پڑھ رہی ہے ٹیکس بیس ہے نہیں ٹیکس کے ایٹ آپ بڑھا نہیں سکتے ریسورس آئیں گے دس لاکھ اٹھائیس ہزار کروڑ اور کے کھرچے کا بجٹ ہے وہ پورا بنا بنایا بندہ بندہ اور تین سے چار لاکھ کروڑ آپ کو کرز لینا پڑے گا یہ پکا ہے اس کرز کی قیمت بھی دیش کا نادری دیکھیں وہ تو دینا ہی ہوگا جب آپ کو دیکھیں کرز لینا یہ خاتے کا بجٹ کردیش کو وکاس اس سمیں اس سمیں جب سرکار کی ذمہ داری یہ آئی ہے کہ وہ انویسٹمنٹ کو بوسٹ دے اور پبلک انویسٹمنٹ کے اوپر اس کو لیوریج کرے جو پرکاش جی کہہ رہے ہیں تو وہ کوئی طریقہ نہیں اس کے لیوے نیجی نیویش بڑھانے اور نیجی اتپادن بڑھانے انڈسٹریل سیکشن میں اس میں جو ریسیشن آیا اس کو بڑھانے کے کون سے اپائے ہیں سیوہ ایک تو گھاٹے کا بجٹ کرنا ہی ہوگا یہ جو ایف آر بی ایم کو انوک کرنے کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ 6.8 پرتیشت ہو جائے گا فسکل ڈیفیسٹ یہ ایک ڈیزائن ڈیفیسٹ ہے ڈیفالٹ سے نہیں ہو رہا ہے باقیدہ سوچی سمجھی رنی تھی آج اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں آپ کے پاس ٹیکس آپ بڑھا نہیں سکتے کیونکہ پروڈکشن بیش تو وہی کا وہی ہے مندی سے جوجنا ہے دو پیکچ پہلے سے اس کے گوشت ہو چکے یہ دیشی نیویش بھارت میں آنے کو تیار یہ دیشی نیویش آرہا ہے میں وہی کہہ رہا ہے تو اسی لیے آپ نے تب بھی کھولا نہیں آرہا ہے نا بی بی جتنا یہاں آیا اتنا کہیں نہیں 85% بڑھا ایک سال کے اندر اور جو سارواجینک نیویش ہے وہ بھی بڑھا ہے ڈومیسٹک سیونگز بڑھی ہیں گروس کیپٹل فورمیشن کا ریٹ بڑھا ہے آج بھی 6.7% سے پرگتی ہو رہی ہے gdp کی foreign exchange reserves ہیں اور deficit uncontrollable نہیں ہے balance of payment کی کوئی problem نہیں ہے foreign exchange reserve adequate نہیں ہے more than adequate ہے تو جو fundamentals economy وہ بہت strong ہیں direct taxes economy عام آدمی جس تتھا قطط عام آدمی کو سامنے رکھ کر یہ budget بنا اور اس کا نام سونیا گاندھی سے لے کر پردان منتری اور وط منتری بھی لے رہے ہیں اس کے لقشہ نہیں سامنے آدمی کی جیب پر اس بجٹ میں آپ کو آنکڑے بتا رہا ہوں سنی 49,100 کرو روپیہ نرے گا کا لگا ایک منٹ سنی بڑے بڑے آنکڑے اور یہ ریش آنکڑے بڑے نہیں آم آدمی کی جیب پر بوجھ گرہنی کی جیب پر بوجھ چاہے وہ گاؤں میں رہتی ہو یا شہر میں گھٹے گا میں کہہ رہا ہوں کہ جو سب سے نیچے کا طبقہ ہے اس کو راحت دی گئی ہے راشتی روجگار گارنٹی یوژنہ کے مادیم سے بیما کی یوژنہ کے مادیم سے پانچ سال میں انڈیا کو سلم فری کر کے ان کے ہوسنگ کا پروگرام بنانا اندرہ واس یوژنہ میں آٹھ ہزار آٹھ سو کروڑ روپیہ دی جی 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 سمجھ گئی تو یہ سب عام آدمی کی بات ہے سمجھ سمجھ گئے پرکاش آدمی آدمی کو راحت اور اس کے ہاتھ میں کچھ پیسہ اور اس کو کچھ بڑھا اس میں ملے گا کیا آپ کچھ ملے گا یا نکلے گا اس کے پاس سے کس کو آم آدمی کہتے نرے گا کی ایک بات کرے نرے گا میں ادیش یہ ہے کہ پلائن نہ ہو گاؤں سے گاؤں کو پلائن ہوتا ہے جب پتی پتنی دونوں کو کام نہیں ملتا ہے اب نرے گا کو ہم بار بار مانگ کر رہے کہ گھر میں ایک کو ہی روز گار ملے گا یہ دونوں اگر کام کرنے کے لیے تیار ہے تو دونوں کو ملنا چاہیے اور جو سو دن کا مریاد رکھا ہے وہ دیر سو دن تک کر چاہیے 160 کر دیا اب یہ مل بھوط صدار ہے یہ اگر اٹھاتے ہے تو جنرل گریبی پر آسر ہوتا ہے لیکن یہ اپیقش تھی جو نہیں ہوئی ہے اور اسے بہت سارے ادھار میں گلا ہوں لیکن ہر بجٹ کی طرح اس پر بھی ہر طرح سے اس کی آلو چنہ پرشنسہ ہوتی رہے گی کل ملا کر بہت زیادہ ہم یہ مان لیں کہ ایک چھوٹا ورگ پریشان یا نراش دکھ رہا ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ بڑا ورگ ایسا ہے جو شاید نراش نہیں ہوگا جس کو کچھ نہ کچھ ملا ہوگا بھلے ہی اتنا نہیں جتنے کچھ نے امید کی ہوگی اگر یہ کہیں چلتے چلتے کہ اپنی سیمت سادنوں میں سیمت سمائے میں شاید اس سے بہتر نہیں کر سکتے تھے پرنہ مکر جی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں لیکن کلپنہ شیلتہ کی کچھ نیا کچھ نئی تازی سوچ کی گنجائش جو ہمیشہ رہتی ہے کچھن سے کچھن پرستی میں وہ سوچ وہ تازگی کلپنہ شیلتہ اس بجٹ میں نہیں دیکھی شاید اس کو اتنا تو کم سے کم مانی سکتے ہیں بہت دھنیوار سوپال جی آپ پرکاش جاب ڈیک اور سبحاج کو ایل جی آپ کا اس کے ساتھ ہمارا بجٹ ایک سرے لیکن سین ای بی نیوز پر خبریں چل رہی ہیں اس لئے آپ دیکھتے رہیے گا سین بی موسیقی موسیقی